موسیقی 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 السلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کراچی کی سیاست میں آج کل بڑی گرمہ گرمی ہے جس سے دیکھو احتجاج کرنے باہر نکلا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ انتخابات سے پہلے ہی جو انتخابی محول ہے وہ سج گئے اور ہر کوئی اپنی بات سنانا چاہتا ہے پہلے تو پریس کانفرنسز ہوا کرتی تھی مگر اب بات سڑکوں پر آ گئی ہے جماعت اسلامی نکلی تو کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کرنے اس پر لاتھی چارج ہوا بڑی خبر بن گئی پھر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے فکسٹ کے لوگ ایڈی خاجہ کے تبادلے کے خلاف احتجاج کرنے نکلے تو پولس نے وارٹر کینن چلا دی آج پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال انہوں نے پریس کلپ کے باہر بیٹھنے کا اعلان کر دیا ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں پیپلز پارٹی اور ایمکیم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ صوبہ چلانے والوں کو اپنی عزت کا خیال نہیں یہاں بسنے والے لوگ انسان ہیں جانور نہیں انہوں نے خبردار کیا کہ کراچی کے عوام کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جائیں ورنہ شہر کی ہر سڑک اور گلی میں احتجاج ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ ایمکیم کی ٹوٹ پوٹو اور پیپلز پارٹی کی بیٹ گورننس کے بعد سندھ کی سیاست میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور اس میں بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیے چانس دیکھ رہی ہیں دوسرا آج کراچیو آپریشن کے حوالے سے گورننس سندھ کا ایک بڑا دلچسپ بیان سامنے آئے جس پہ انہوں نے کراچیو آپریشن کا سو فیصد کریڈٹ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو دے دیا یہ بھی کہا کہ مئی دوہزار تیرہ سے پہلے ہی کراچی کی سلطحال کو درست کرنے کا منصوبہ ان کی جماعت نے ان کے قائد نے بنا لیا تھا اور اس پر جو ہے وہ پھر کام شروعا پھر انہوں نے اختیارات دیئے کچھ اشارے ہیں کہ مسلمنی قنون بھی دوبارہ سندھ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کری ہے اب کچھ پڑے بنیادی سوالات ہیں جو آج پروگرام میں میں ڈسکس کروں گا پہلا سوال تو یہی کہ کیا کراچیو آپریشن کا جو کریڈٹ ہے وہ سو فیصد میاں نواز شریف کو جاتا ہے دوسرا جو احتجاج جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کیا یہ اس سلمی الیکشن مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور پھر کیا واقعی عبامی مسائل کے حوالے سے یہ احتجاج کرنے والی پارٹیاں سیریس ہیں یا پھر جو ہے وہ اپنی اپنی سیاست کی بات کریں اور پھر چوتو اور عام سوال کے دو دار اٹھارہ کے الیکشن جو سندھ کے الیکشن ہے جو اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے کیا واقعی پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن مشکل ہو جائے گا میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا میں تعرف کرا دوں نصرہ سہر عباسی صاحبہ مسلم لیگ فنکشنل کی رانوما ہے کراچی سے ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہیں بہت شکریہ نصرہ صاحبہ ڈاکٹر سغیر احمد رانوما ہے پاک سرزمین پارٹی کے سغیر احمد صاحب احتجاج سے ہی ہمارے ساتھ شریک ہیں سغیر بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما ہے منسٹر ہیں بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا بھی عالمگیر خان صاحب سماجی کارکن کچھ دیر میں ہمارے ساتھ جوائن کریں گے پہلے ذرا میں آغاز کروں گا ناصر صاحب آپ سے اور میرا خیال ہے بات ہو جائے یہ گورنر سندھ کے بیان پر انہوں نے سو فیصد کریڈٹ دے دیا ہے میاں نواز شریف کو کیا کہنا ہے سر باقی میاں صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہم محمد وعالم حمد دیکھیں میاں صاحب جائر ہے فیٹل کومیٹ میں ہے اور تب یہ آپریشن شروع ہوا لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ پارک رینجر اور پارک افواج ہیں سندھ پولیس اور جتنی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور پھر کراچی کے عوام کو جنہوں نے اس میں بھرپور ساتھ دیا ان سب کو جاتا ہے اور میاں صاحب ظاہر ہے پرائم ایسٹر ہیں انہوں نے پورے اخراجات میں ففٹی پرسنٹ دینے کا وائدہ بھی کیا تھا لیکن ابھی تک ایک روپے ابھی اس مد میں سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیا گیا آپریشن کے سر وہ کریڈٹ پھر کس چیز کا لے رہے ہیں اگر پیسے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیئے تو پھر کریڈٹ پھر کریڈٹ کا لے رہے ہیں دیکھیں آج آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ سب لوگ پولیٹیکلی طور پر اپنی جدوجہہد کر رہے ہیں یہ ان کا ایک سلوگن کہہ لیں یا ان کا ایک پرسپشن ہوگا یا انہوں نے ایزیوم کر لیا کہ سارا کریڈٹ ان کا ہے لیکن اس میں جو جو بھی سٹیک اوڈلر ہیں سب کو آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو دیں اور وہ جو انہوں نے بات کی دوسری بات کہ جنرل راہیل شریف صاحب کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے تو اس پہ تو ہمیں بھی اوبجیکشن ہے جنرل راہیل شریف صاحب بہت اچھے انسان اور بہت ہی جو پروفیشنل سولجر جسے کہیں وہ رہے اور انہوں نے باقائدی سے اس بات کو بھی جب سب لوگ ان کو آوازیں دے رہے تھے کہ جی آپ آ جائیں جو چور دروازے سے سمجھنے ہیں بیک دور سے حکومتوں میں آنا ان سب نے انہیں کھلی دعوتیں دیں اس کے باوجود وہ اپنے پروفیشنل سے ہی منسلک رہے اس سے بالکل آنیس رہے اور انہوں نے اپنا کردار نپایا اور جتنے بھی ہمارے آپریشن ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ مضمت کر رہے ہیں نا رائحل شریف والے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا ہر چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ انہیں دیتا رہا بلکل بلکل آچہ میں ڈاکٹر سگیر صاحب آپ کی صرف اس پہ کیا رہا ہے کیونکہ انہوں نے درمیان میں ہمارا بھی حوالہ دے دیا انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ رائحل شریف کو دے دیتا تھا کیا آپ کا کیا تفسرہ ہے کیا میڈیا صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کراچی آپریشن کا کراچی میں جس سیچویشن جس طرح سے بہتر ہوئی ہے دیکھیں جو کریڈٹ ہے وہ تو زیادہ سی بات ہے جو اس کو ایڈرس کر رہا تھا اس کا کریڈٹ سروی نہیں بات کی کہ definitely رائحل شریف صاحب کے وقت میں سارا سلسلہ شروع ہوا اور کراچی میں جس طرح سے جو آپریشن ہوا امن کی بحالی کے لیے اس میں رینجرز کا کانٹیبویشن ہے اس کے ساتھ پولیس کا کانٹیبویشن ہے حکومتیں صوبے میں ہو یا وفاق میں ہو اس کا کریڈٹ لیا کرتی ہے مومن لیکن میں اس سے تھوڑا تھا پیچھے جاتا ہوں جب بادمس پر سو موٹے ہوا اس کے بعد یہ چیز شروع ہوئی میں کراچی آپریشن کی تنظر میں بات کروں اور جو پورا ایک آپریشن پورے ملک میں ہوا جس میں زربے عزب ہم نے دیکھا ایک بڑا کامیاب آپریشن ہوا اور پوری ٹیررزم کی جتنے روٹس سے ٹینٹیکل سے سب کو ایڈرز کیا گیا تو کلیٹیو کرڈٹ ہونا چاہیے اور اس میں جہاں میں نے بات کی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی اپنے فوج کی ظاہر سی بات ہے ان کا کانٹیبویشن ہے جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے افسران نے قربانیہ دیئے اسی طرح عوام کا کانٹیبویشن ہے کہ عوام بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے بڑی ڈسپلیسمنٹ دیکھی ساری صورتحال کے اندر عوام نے سواد سے اور دیگر جوہوں سے نقل مکانی ہوئی کے پی کے سے ہوئی اور پھر حالہ ایڈرز ہوئی آپ صاحب جہاں اتنے سارے لوگوں کو دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو بھی دے دیں کریڈٹ وہاں پر میں آ رہا ہوں اور سٹیپ بائی سٹیپ ہے اگر ہول سول کوئی ایک فرد اس کا کریڈٹ لینے چاہے تو نہیں باعثیت قوم اس ورد ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے اور یقیناً بات اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر آزم ہے یا پاکسان پیپس پارٹی گورنمنٹ صوبے میں ہے تو وہ یقیناً جو اس وقت جو اس میں ٹاس پورسز بنی ہے یا اس میں نیشنل ایکشن پلان کی تحت جو کمیٹیز بنی ہے اور ان کا جو اجلاس ہوتا ہے یقیناً ایک ویل تو ہے کہیں نہ کہیں اب یہ میٹر ضرور کہیں پہ جسے ناصر بھائی نے انڈگیٹ کیا کہ یہ پیسہ نہیں ملا وہ دیفنیٹلی کہیں ہوں گے لیکن دیفنیٹلی ایک ویل تو ہے ایڈرس ہو رہی ہے اور اس میں بڑا کانٹریبیشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکسان آرمی کا ہے کہ ان کی جو ویل تھی وہ نظر آئی چند دنوں پہلے مجھے یاد ہے میں نے کولم بھی پڑھا میں دوہ دار پندرہ کی مثال لگنا چاہوں تیس مارچ کی پریٹ سات سالوں میں نہیں ہوئی اس ملک کے اندر وجہ اس کی جتنی بھی دی جاتی رہی ہو دہشتگردی اس کا وجہ قرار دی جاتی رہی ہو لیکن ہم اس سے ہٹ گئے لیکن پھر ایک شاہنا شاہنا طریقے سے تیس مارچ اوبزر ہوتے دیکھی ہم نے چودہ اگرس مناتے ہوئے دیکھے تو پوری قوم کا جوش و ولول ہے اس میں شامل ہے نا اور ایک گراؤنڈ اس کے پیچھے شامل ہے جو پاکستان آرمی نے بنا کر دیا زربہ عذاب ہوئی رد الفساد ہو رہا ہے آپریشن ہوا کراچی کا تو یقیناً دہشتگردوں کی کمر توڑی ہے توڑی ہے ان کی بے کونی ہوئی ہے ان کا کلا کما ہو رہا ہے انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف تو آپ اگر رائیل شریف کو کریڈٹ جاتا ہے رائیل شریف کو کریڈٹ جاتا ہے میں نصر صاحبہ آپ کی رائیس پر چاہتا ہوں کس کو کریڈٹ جاتا ہے کراچی کے حالات جو ہے وہ بہتر ہوئے سنس آپ گورنر سن نے بیس ٹھیڑی دیئے Thank you so much جی کراچی آپریشن جب اسٹارٹ ہوا یہ نو ڈاؤٹ نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہی اسٹارٹ ہوا پیپوس پارٹی بے شک کتنا بھی کہے کہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے یا ان کا اس میں کونٹریبویشن ہے تو میں تو کہیں سے ان کا کونٹریبویشن نہیں دیکھ رہی ہوں بلکہ انہوں نے تو اس آپریشن کو بہت حد تک اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جہاں تک پیسے کی بات ہے پیسہ ان کو اس لیے نہیں مل رہا تھا اور کیوں ملے گا کہ جتنا پیسہ ان کو وفاق سے مل رہا تھا وہ سارا کرپشن کی مد میں جا رہا تھا یوٹیلائزیشن کئی ہو نہیں رہی تھی تو اس حوالے سے تو شاید یہ بے شک اپنا رونا روئیں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا پیسہ نہیں ملا اگر آپریشن ان کے مائن میں ہوتا یا پپلز پارٹی کے کئی منشور میں ہوتا یا ان کی کسی پالیسی میں ہوتا تو پچھلے پانچ سالوں میں مجھے بتائیے ان کے صدر تھے نا صدر زرداری صاحب ان کے وہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے اور کراچی کے حالات کس قدر کشیدہ تھے کہ آپ خود سوچیں کہ صبح صبح کو اگدم سے کال آ جاتی تھی اور پتہ نہیں کون سے نامعلوم افراد آ جاتے تھے اور سارا کراچی بند ہو جاتا تھا بھتتا ہے سنیچنگ ہے اتنے برے حالات کہ کوئی باہر سے آنا نہیں پسند کرتا تھا جو اپیکس کمیٹی ہے آپ کو یاد ہے ہم نے کتنے احتجاجات کیے تھے اسمبلی کے فلور پر کیے روڈوں پر آئے جو انہوں نے بار بار رینجرز کے اختیارات کو ختم کر کے اس کو کوشش کی گئی کہ بس اس کو ختم کر دیں رینجرز کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے کراچی کے آپریشن میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جہاں تھوڑی بہت بھی کوئی ایسی ہو جاتی فوراں رینجرز پہنچ جاتے تھے اور لوگوں نے پولس پر اعتماد ان کا بلکل ختم ہو گیا اور ہر جگہ ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے بھائی خدا کا واسطہ رینجرز کو بلا دو رینجرز ہی ہمارے مدد کر سکتی ہے رینجرز ہی ہمارے مسائل کر سکتی ہے تو جہاں انہوں نے ہر بار ہر فورم پہ انہوں نے کوشش کی جب بھی ان کے اختیارات ختم ہوئے ہمیں بار بار ریزولوشن پیش کرنے پڑے اسمبلی میں ہمیں احتجاجات کرنے پڑے تب کہیں جا کر جب میڈیا کی طرف سے ناصر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب کلیکٹیولی کریڈٹ لے سکتے ہیں ماں سوائے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی میں تو نہیں کہوں گی بلکہ حقیقت بھی یہی ہے میں ناصر صاحب میرے خیال ہے آپ رسپونڈ کر دیجئے کیونکہ آپ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بڑا کی کردار ہے رول ہے دیکھیں ہماری قابل اترام دہن جو ہے وہ تو ظاہر ہے اپنا پولٹیکلی وہ بات ہے ان کی جو بات کہہ رہی ہیں تنقید پر ہے تنقید والی بات ہوتی ہے یہ جس صدر صاحب کا یہ حوالہ دے رہی تھی کہ جب وہ حکومت میں سے تو کوئی آپریشن نہیں ہوا اس وقت یہ ہمارا اسے تھے یہ ہمارے ان کے وزراء ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو ہم نے منع کیا تھا کیا آپ کو ہم نے منع کیا تھا آپ کو آپریشن کرنے سے آپ سن لیں ہم نے بھی آپ کی باتیں سنی ذرا سن لیں اور اس کے بعد یہ بالکل آپ کے سامنے ہی ہے کہ آپریشن اور یہ پتہ نہیں کیوں لوگ بھول جاتے ہیں حافظے کمزور ہیں لیکن میڈیا کے ریکارڈ پر ہوتا ہے کہ اسی دنوں میں لیاری جس کا یہ الزام ہم پر لگاتے ہیں وہاں پہ آپریشن پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس جو آپریشن ابھی کراچی میں ہو رہا ہے اس سے پہلے ہی ہوا تھا اور کئی دفعہ ہوا ہے ایک دفعہ نہیں ہوا بہت دفعہ ہوا وہاں پہ آپریشن اور تب سے یہ شروع ہے مگر وہ جو اختیارات والی چیز پر تو آپ پر وہ تو میرا کہلہ ہے چلے وہ تو ٹھیک ہے آپ کو کاروائی کیوں گی مگر رینجرز کے اختیارات کو لے کر تو آپ آگے پیچھے ہوتے رہے نا نہیں نہیں اس میں کب ہوا دیکھیں اپریشن دہشت گردوں کے خلاب لیکن جب اس میں وفاقی گومت سے خاص طور پر چودری نصار صاحب جب اس میں اپنا رول عدا کرتے تھے اس کو ڈائیورڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ظاہر ہے تب ہمیں اسے اپنا احتجاج ریکارڈ چرانا پڑتا تھا اذر وائد ہم نے اس اپریشن کو مکمل طور پر اس کی سپورٹ کی اس کی آنرشپ کی اور وہ سب آیاں ہیں اور اس میں کبھی ہم نے رکاوٹ نہیں جانی کوئی کسی بھی دہشت گرد کو یا کوئی بات کو مجھے اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جانا نصار صاحب آپ کچھ کہنا چاہتی ہے کیونکہ میرا خیال ہے ناصر شاہ صاحب تو بلکل بہت پولائٹ اور بہت تب ہی آپ چینلز والے بھی ان کو بلا لیتے ہیں وہ اتنے نرم انداز میں آپ کیا جاتے ہیں آپ سے لائی کریں لڑائی کی بات نہیں ہے گول کو بات کو گھما پھرا کر اس طرح اس طرف لے جاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سچ ہے لیکن حقیقت اس سے بلکل ہوئے یہ بات انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے اسیمبلیز میں ریزولوشن پیش کیے تھے اور آپ کو بھی پتا ہوگا کتنے احتجاج ہوئے تھے انہوں نے بار بار اور یہ بھی چودری نصار پر ڈال رہے ہیں بھئی جب آپ آپریشن کراچی کا ہے اور کراچی کے امن و امان کی بات ہو رہی ہے تو چودری نصار صاحب کیوں اس کے خلاف جائیں گے وہ تو چاہ رہے تھے انہی کی وجہ سے میرے خیال میں اور ان کے ایفرٹس ہیں رائل شریف کو سلام پیش کرتی ہوں میں سلام پیش کرتی ہوں کہ ان کی وجہ سے اور ان کی خاص دلچسپی رہی کراچی کے آپریشن میں تو یہاں پر میں بالکل سغیر بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گی چودہ اگست ہو تیس مارچ ہو یا چھے مائی ہو یقین مانے پاکستان کی تاریخ میں یہ دن اتنے اچھے منائے گئے کہ لوگ اتنے خوش ہم مائیں خوش تھی ہمارے بچے باہر گھوم پھر رہتے آزادی سے ہم خوش تھے اتنا بہترین آپریشن ہوا اگر پیپلز پارٹی کا یہ اپنی ویل ہوتی یا ان کی کچھ سوچ میں ہوتا یا ان کے کسی منشور میں ہوتا تو یہ اپنے وقت میں یہ شروع کر سکتے ہیں مجھے بھی ایک بریک لینے دے میں چاہتا ہوں بریک کے بعد واپس آئے نا یہ ڈاکٹر سگیر صاحب کی پارٹی جماعت اسلامی اور باقی جماعتیں بھی جو باہر نکلے ہوئیں اور ناصر شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کیوں یہ جماعتیں جائے وہ پیپلز پارٹی سے سندھ کی گورننس سے اتنی تنگ نظر آتی ہیں واپس آ رہے ہیں اس پرے کے بعد پرے کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ہماری آج کی ڈیبیٹ ایک تو گورننس سندھ کا کراچی آپریشن کے حوالے سے بیان اور پھر دوسرا سندھ کی جو سیاسی جماعتیں اور جو لوگ احتجاج کرنے باہر نکلے ہیں آخر کیا واقعہ وہ سندھ حکومت سے بڑا تنگ ہیں عالمگیر خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا عالمگیر خان صاحب جو ہے یہ ایک سماجی کارکن ہے پچھلے دنوں یہ بھی جو ہے وہ انہیں بھی گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے جب احتجاج کیا تھا عالمگیر صاحب میں آپ سے بلکہ آغاز کرتا ہوں یہ کیا معاملہ تھا آپ لوگ کیوں اس قدر تنگ ہیں سندھ گورنمنٹ سے کہ یہ ساری جماعتیں جو ہے وہ اس وقت باہر آگئی ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ کراچی میں سپیشلی کہ پچھلے آٹھ دس سال میں لائن آرڈر ٹھیک نہیں تھا اور لائن آرڈر اب بہتر ہوا ہے امن آیا ہے اب جب امن آیا ہے تو امن کے بعد نیکس فیز ہوتا ہے ترقی کا پروگریس کا کچھ بہتری آتی ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ترقی کے فیز میں ہم انٹر نہیں ہو پا رہے وہ بہتری ترقی نہیں ہو پا رہی وہ صرف اس لیے کہ یہ آپس میں وسائل کے اوپر لڑتے رہتے ہیں کسی کو کوئی اختیار چاہیے کسی کو کوئی وزارت چاہیے کسی کو کوئی محکمہ چاہیے وہاں یہ سیاسی بھرتیاں کرتے ہیں اور پیسہ ادھر سے نکالتے ہیں ہم نے جو پرسو یہ جو اعتجاج کیا تھا سنڈے کو یہ کیا تھا پولس کی بہتری کے لیے پولس گردی کے خلاف جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے ہم نے یہ سروے کیا کہ ادھر جو پانی بجلی گیس سڑکے یہ سب مسائل بھی ہیں لیکن ایک عام آدمی جس قدر پولس سے تنگ ہے اس کی کوئی مثال نہیں وہ رشوت لیتے ہیں بتہ لیتے ہیں ان سے ان کو جھوٹے مقدموں میں چلاتے ہیں اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ جب آپ یہ جو اوپر سے آئی جی مسلط کر دیتے ہیں اپنے من پسند جیسے پچھلے جمالی صاحب تھے جن کو کوٹ کے آرڈرز پر نکالا نیپ میں آج بھی کیس چل رہا ہے کروڑوں روپے کی کرپشن کا کیس تھا کیس کیا تھا پانچ ہزار انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی تھی اچھا یہ بھرتیاں جب ہوتی ہے تو ایک کونسٹیبل آٹھ سے دس لاکھ روپے دے کے جب پولس میں بھرتی ہوتا ہے تو اس نے ریکاور بھی کرنا ہے اپنا پیسہ ریکاور کیسے کرتا ہے یہ جو رشوت لے رہا ہوتا ہے غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے اسی لیے یہ سسٹم ادارے نہیں چل پاتے جب آئی جی ہی کرپٹ ہوگا تو نیچے ادارہ کیسے چلے گا اس شہر میں آج سارے ایسے چوز پیسے دے کے اپنے من پسند تو اس کا ذمہ دار آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو سمجھتے ہیں میں سندھ گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں سندھ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ تو انہی کے پاس ہے اچھا ناصر صاحب اگر اجازت ہو درہ پہلے میں شکایتیں سنو میں میرے خیال ڈاکٹر سگیر صاحب کی پارٹی نے بھی آج سے شروع کی اپنی اعتجادی تحریک سگیر صاحب آپ اپنے آج دونوں جماعتوں کو ایمکی ام کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا میں صرف پیپلز پارٹی کے حوالے سے جانا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے فیلیر آف گورننس ہوا ہے آپ کی نظر میں ایمکی ام کو تو چھوڑ دیں کیوں کہ ان کا تو بندہ یہاں پر نہیں ہے مگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کے ٹاپک سے ہی جاتا ہوں میں نے یہ بات رکھی تھی کہ جب کراچی آپریشن شروع ہوا تو وہ بھی سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن پر شروع ہوا تھا جو کریٹ کی بات ہو رہی تھی آپریشن ضربے ازب definitely credit goes to پاکسان آدمی پھر اس کے آج آپریشن ردد الفساد اور definitely جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کولیابوریٹ کرتی ہیں وہ اپنی جگہ میں کراچی آپریشن ٹپکلی میں اس لئے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات اپنی الیابوریٹ کروں کہ سو موٹو بے سٹارٹ ہوا پھر اس کے بعد یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے یہ بھی سپریم کورٹ موجودہ مردم شماری سپریم کورٹ کی اسٹرکشنز پر ہو رہی ہیں کراچی کے ایشیوز میں پانی کا مسئلہ وارٹر کمیشن اس پر بنا ہوا ہے ہائی کورٹ میں کچھرے کا مسئلہ ہے وہ ہائی کورٹ میں میٹر ہے اس میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں پاک سے زمین پارٹی کسی حکومت کو گرانے کے لیے نہیں بیٹھی آ کر ہم صرف عوام کے بنیادی ایشیوز کا حل چاہتے ہیں اور اس کے لیے سنجیدہ کاویشیں چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کاویشیں نظر ہیں یہ مسئلے اس وقت کے بھی ہیں جب مصطفیٰ کمال جو تھے وہ میر تھے اس سے بھی پہلے کے ہیں میں یہ بات سنجھ گورنمنٹ کو آپ کہاں پر بلیم کر رہے ہیں میں میری بات تو میں یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کورٹ کے ترور انسٹریکشنز پر کی گئیں لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ ہو سینسس کا ایشیو ہو وارٹر کمیشن ہو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو اور دیگر بہت سائی چیزیں اس وقت کورٹ میں ہیں تو میرا اب ایشیو اس وقت گورننس بن گیا ہے اچھا اس میں صوبہ اور وفاق کیا اور ولدیاتی حکومت کیا ہمارے ایشیوز تو یہ ہے کہ ہمیں پینے کا پانی نہیں ملنا یا پانی کی فرامی نہیں ہے نکاسی آپ کے ایشیوز ہیں کچرے کے ایشیوز ہیں سڑکوں کی جو اپتری کی صورتحال وہ سب کے سامنے ڈھکی چھپی نہیں ہے اچھا یہ اس میں بلیم کی جو بات ہے میں جو بات نسرت بہن کر رہی تھی کہ یہ سارا کراچی کی طرف سے توجہ کیوں ہٹتی چلی گئی کراچی کی طرف توجہ دیفرنی میرا بھی تعلق رہے امکیم سے جو پولیسی رہی جو جس طرح سے چلائے گیا معاملے کو اس میں زیارتی بات ہے کراچی ٹیکن فر گرانٹڈ ہو گیا کراچی کے ایشیوز کو ایڈرس کرنا بند کر دیا گیا اور اب جو صورتحال سب کے سامنے ہے میں تھر کی کیا بات کروں جائک آباد کی کیا بات کروں سمجھے گئے صورتحال کراچی وگر صاف پینے کا پانی نہیں ہے تو جائک آباد میں پینے کا پانی مجسر نہیں ہے تھر کے جو ایشیوز ہیں نوزائدہ بچوں کے ساتھ یا پری میچور برڈس کے حوالے سے وہ بھی سب کے سامنے غزائی قلت کی ایشیوز رہے ہیں تو میرا ایشیو گورنمنٹ گرانا نہیں ہے میرا ایشیو کسی ایک میٹر سے پٹے نہیں کر رہا اس میں صوبے سے بھی ہے وفاق سے بھی ہے اور بلدیاتی گورنمنٹ سے بھی ہے باغ ابنے کاسم کا معاملہ ہوا بلدیاتی حکومت صوبے کی طرف صوبہ بلدیات کی طرف ڈالتا رہا اور دوسری بات کہ کیلیٹر کا مظاہرہ ہوا مجھے آدھے ناصر بھائی اس کے اندر گئے آخر میں ریکنسائل انہوں نے کرنے ہی کوشش کی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نوبتی کیوں آتی ہے کہ جب آپ پورا پروسس ہو جاتا ہے آپ اس کے بعد انٹر ہوتے ہیں ناصر بھائی سوفٹ آدمی ہے جا کر اس کو کمپرومائز اور ریکنسائل کرتے ہیں چیزوں کو ایڈرس کرتے ہیں مگر صرف گورنمنٹ کے صاحب ابھی اس وقت یہ حکومت کی انمائلیں ہیں تو یہ سوالات تو انہی سے پوچھ رہیں گے میں بیفور آئی گو ٹو نصر صاحبہ میں ناصر صاحب یہ شکایتیں کیوں ہیں کیا پیپلز پارٹی کی حکومت اتنی واقعی اتنی بری ہے اتنی اتنی فلاپ گورننس ہے کہ تھر سے لے کر کوئی کام کرنا ہو تو کورٹ نے کہا تو آپ نے کیا کراچی کو جو میں صغیر صاحب کی بات سمجھا ہوں کہ ایمکم کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا کہ اب کیا معاملہ ہے یہ اتنی ساری شکایتیں ہم اور بھی صوبے ہیں مگر سب سے زیادہ گورننس یہاں پر آتا ہے معاملہ وہاں پر انگلی پیپلز پارٹی پر اٹھتی ہے ایسا کیوں ہے سب کی محبت ہے ہم سے بھی محبت کرتے ہیں ان کی مہربانیاں ہیں کمی کوتائیاں ضرور ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسنٹ سب کچھ ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے جس طرح کی تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ بالکل کچھ نہیں ہو رہا اب تو کراچی میں بھی آپ کے سامنے ہیں پہلے بھی کام ہوا ہے اب تو سامنے کام ہو رہا ہے یہ پورا اشارہ فیصل پہلے نہیں بنا اب اس کو وائیڈننگ بھی ہو رہی ہے دوسرے کام ہو رہے ہیں انڈر پاس بن رہے ہیں آور ہیڈ پریج بن رہے ہیں مختلف پروجیکٹ سبھی اب کیوں آئی ہے یہ پہلے آپ کی سامنے پہلے گورنمنٹ رہی ہے اب بھی ساڑھے تین سا لوگے میری سن تو لیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی کام ہوتا رہا ہے یہ تو اب بھی ہو رہا ہے جو سامنے ہو رہا ہے لیکن یہ بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا اب الیکشن آگئے ہیں اس لیے یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی میں یہ بات نہیں کر رہا سامنے رکھیں تو وہ بھی آپ کے سامنے جو پتہ نہیں اس پر بھی تو کم از کم یہ تو کہا جائے کہ بھئی اب چلیں کچھ کام ہو رہے ہیں پھر اس میں ضرور باتیں کی جائیں گے جس طرح ہم لوگ نوکریاں دیتے ہیں تو اس پہ ضرور بات آتی ہے کہ جی نوکریاں بیٹھتے ہیں جی نوکریاں جیالوں کو دیتے ہیں یہ الزامات ہیں ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی جس طرح ہم نے کوئی چیز نکال لی جائے سر مگر میری بات سنیں دیکھیں سر آپ میرے بھائیوں کی طرح مگر مجھے ایک چیز کا جواب دیں کچھرا جو ہے وہ تو کراچی میں پڑا ہوا نظر آتا ہے وہ تو الزامات نہیں تھر میں جو بچوں کی امبات ہوئیں وہ تو الزامات نہیں وہ تو فیکٹ ہے چلیں میری سن لیں مجھے تھوڑا سا موقع دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی یا میرے دوست جو محترم بھائی بیٹھے ہیں یا میری بہن بیٹھے ہیں جو بات کر رہی ہیں اصل کیا ہے کہ تھر میں اب کیا اب بہتری نہیں آئی کافی عرصے سے وہاں پہ بہتری ہے کچھرے کا ایشو ہے جس میں سب لوگ ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں میرزہ بھی کر رہے ہیں پی ایس پی والوں نے بھی اس میں موو شروع کی تھی فکس ایک والے ہمارے عالمگیر بھائی بیٹھے ہیں بہت زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے ایس میں پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے وہاں بھی کام شروع ہو جائے گا پیگر جو ڈی ایم سیز ہیں وہاں پہ بھی کام ہو گا تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بہتری آئی ہے بلکل بہتری آئی ہے تھوڑا سا جو تھوڑا بہت تو اپریشیئٹ کرنا چاہیے جو ہمیں جس میں کام کر رہا ہے ادھر سے تو یہ والی ہماری بہن جانا یہ تو بلکل بھی نہیں کہیں گی چلے پوچھنے نے دینے نا انہیں جواب انہیں دینے دینے انہیں جواب انہیں دینے دینے کیوں نصر صاحبت کیا خیال ہے آپ کا اپوزیشن صحیح پوچھنا بنتا ہے نا ابھی مسلسل مسلسل جو آپ سن رہے ہیں نا داناصر کی باتیں جو وہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں تو یہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آپ میں یا پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں یا ہماری جو عوام ہے دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے یا یہ جو بول رہے ہیں یہ سچ ہے یعنی صرف پپلز پارٹی کا ہی کوئی بندہ آ کر اپنی تعریف کرے گا اگر میں کر لوں یا کوئی اور کر لے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں نہیں نہیں کہیں کام ہوا ہے کہاں کام ہوا ہے نو سالوں میں آپ نے پچھلے سائن کام علی شاہ کو آزمایا آپ نے ان کو دے دی ساری حکومت اور جس طریقے سے صوبہ چلا سب کو پتا ہے تیس سے چالیس ہزار جالی نوکریاں ایجوکیشن میں دے دی گئیں اور لوکل باڈی میں تیس سے چالیس ہیلتھ میں اتنی تباہی آپ تھرٹی فورٹی تھاؤزن مزاق سمجھ رہے ہیں یہ لوگ فیک لوگ آپ نے بٹھا دیے اور وہ بھی بیس بیس پچیس پچیس لاکھ میں نوکریاں بیچیں اور خریدی گئیں یہ میں نے کیا آپ لوگوں نے کیا تباہی تو آپ لوگوں نے اس طرح شروع کی کہ آپ نے میرٹ کی کلنگ شروع کر دی پوری سندھ میں آپ کے منسٹر اس میں شامل رہے آپ لوگوں نے قبضہ شروع کر دیا تھٹھے میں دیکھیں کتنا بڑا جنگلات پہ قبضہ اور وہ شخص جو قبضہ کے اس میں نام ہے اس کا وہ بیٹھا ہوا ہے بھاگ گیا ملک سے باہر ابھی تک جس کا نام ٹپی کہہ جاتا ہے وہ نہیں واپس آیا اور ان کے کتنے سیکیٹریز بھاگ گئے یہ شرجیل محمون چلے گئے تھے یہ ابھی ان کو ہائی کورٹ نے ایک ایسا نوٹس دیا کہ اشتیاری کرا دیں گے فوراں واپس آگئے یہ ساری چیزیں ہیں آگئے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ کس طرح آئے سونے کے تاش پہن رہے ہیں کہ جیسے واقعی وہ کہا ہے کہ کوئی بڑا کپ دیس پر آگئے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کی اجازت ہو میں واپس آگئے آپ سے شروع کروں گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک پرتبہ پھر سے خوش آمد ایت ہماری آج کی ڈیبیٹ ایک تو گورنر سندھ کا بیان اور دوسرا کیا دوزار اٹھارہ کا الیکشن پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہو جائے گا میں نصرت سہرہ باسی صاحبہ بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہی تھی ایک تو جو آپ بات کر رہی تھی آپ کریڈٹ نہیں دے رہی پیپلز پارٹی کو کیا کوئی کہیں پر بھی آپ کو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی نئے وزیرالہ کے آنے کے بعد اور دوسرا اگلا الیکشن آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی سٹرانگ پوزیشن میں انٹیریر میں کراچی میں ایمکیم بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی تو پیپلز پارٹی کا زیادہ چانس ہے دیکھیں جی پہلے تو وہی بات آ رہی ہے کریڈٹ کی کریڈٹ ہمیں خامہ خامہ دشمنی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے میں ان کے اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے پیپلز پارٹی کا یہ وزن بھی نہیں تھا یہ ان کا مشن تھا کہ وہ صرف کرپشن کرپشن اور کرپشن کریں گے یہ پہلے نہیں تھا یہ جب سے زرداری صاحب کے پاس پارٹی آئی ہے تو پارٹی میں صرف اور صرف کرپشن کے علاوہ اور ان کو کوئی مطلب ایک قسم کی گائیڈنسی نہیں دی گئی نہ ان کو کوئی ایک حکم دیا گیا یا ان کو صلاح مشرا یا ان کو ہیڈ کرنے والوں نے کہ بھائی سندھ کو سرف کرنا ہے اگر یہی دیکھیں آپ خود سوچیں جو پارٹی پانچ سال اقتدار میں رہتی ہے پانچ سال اقتدار میں صدر بھی ان کا وزیراعظم ان کا چار صوبے ان کے ہاتھ میں اور یہ آئیڈیل ٹائم تھا پیپلز پارٹی کا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد اب اتنا بڑا صدمہ ملا ہے ہم عوام کو سرف کریں لیکن اتنی بیٹ گوونرس کی انہوں نے اتنی کرپشن حد سے زیادہ بڑھی کہ تین صوبوں میں ان کا ووٹ بینک بالکل ختم ہو گیا اور ایک صوبے میں آ کر یہ لوگ تو سندھ میں کیوں ہیں سندھ میں کیا وجہ ہے سندھ میں بھی پھر ہونا چاہیی تھا اگر سندھ میں انہوں نے ڈیلیور نہ کیا ہوتا تو انہیں ووٹ نہ پڑتا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا سندھ کی جو سچویشن ہوئی وہ سندھ کی یہ ہو گئی کہ سندھ میں سب سے پہلے تو انہوں نے تمام سردار اور آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے میں بتا رہی ہوں نا وہاں اس پہ بھی آ رہی ہوں اس پہ بھی آ رہی ہوں کہ یہ جو جتنے بھی انہوں نے ان کی پہلے پارٹی تھی عوامی پارٹی عوام سے ان کا ریلیٹ تھا ڈائریکٹ رشتہ عوام سے تھا لیکن جب یہ پارٹی آئی زرداری صاحب کے پاس تو اب یہ عوام سے نکل گئے انہوں نے یہ سوچ میں رکھی اور اپنے پارٹی والوں کو کہ ہمیں سارے سردار وڈیرے جتنے بھی ہیں جو خاص کی جب نے اپنے علاقوں میں ان کو ہاتھ رکھنا ہے اور لازمی ہے وہ وڈیرے اور ساردار صرف اقتدار کے لیے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہے شورت اور اقتدار اور پاور بہت دوسری جیسے ہیں اب مجھے صرف تھوڑا سا ٹائم دے دیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں وہ تو آپ کی پارٹی میں بھی ہیں آپ کی جماعت بھی ایسی سیاست کرتی ہے جی میں نے کہا آپ کی جماعت بھی تو ایسی سیاست کرتی ہے نہیں ہماری جماعت خدا نہ خاصتہ بھی الزام نہیں ہے ہمارے پاس تو کوئی نیب کا بھی کیس نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ ہمارے لوگوں نے اس طرح کچھ کیا ہو یا سردار وڈے دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھیں ہمارے کون سے لوگ دو لوگ یا دو جو گئے ہیں وہ اتنے یہاں زیادہ مقبول ہماری طرف تھے ان کی زیادہ شہرت ہماری طرف تھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے مقبول مقبول ہماری وجہ سے تھے وہ وہاں چلے گئے ان کی وہاں جو حیثیت ہے وہ خود اس چیز کو دیکھیں لیکن ان کے چلے جانے سے پی ایم ایل ایف کو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ وہ مفاد پرستے اپنے مفاد کی وجہ سے یہاں پر موجود تھے اور ہم سے پہلے بھی وہ کسی پارٹی سے آتے تو ان کے چلے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا سغیر صاحب آپ لوگوں نے بھی آج بڑے ٹال کلیمز کی ہیں آپ نے کہا کہ آئندہ حکومت آپ بنائیں گے سندھ کے اندر اور دوزار تئیس میں تو وفاق میں حکومت بنا لیں گے سیادہ ٹال کلیم نہیں ہے آپ کا یہ دیکھیں ہر سیاسی جماعت کا نظریہ ہوتا ہے فلسفہ ہوتا ہے اس کے منشور ہوتے ہیں وہ بات کرتی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی میں الیکشن لڑوں گا اور ہر جاؤں گا آج دیفنیٹلی میں یہ بات کروں گا کہ میری پارٹی الیکشن لڑے گی اور ہم جیتیں گے انشاءاللہ عزیز ہمیں عوام سے ہمیں پوری امید ہے عوام سے جو پذیرائی مل رہی ہے جو جانتے ہیں منڈیٹ کی بات ہے ہر پارٹی اس وقت یہی بات کرے گی اسے پی ایس پی نہیں کر رہی پی ایم لین بھی کرے گی پی پرس پارٹی بھی کرے گی فنکشن لیگ بھی کرے گی دیگہ جو پی ٹی آئی کرے گی ہر پارٹی یہ بات کرے گی ہے جو ٹال کلیپس دیکھیں دوہ دار سترہ میں یہ بات ہو رہی ہے اور ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں یہ امید ہے ہم جس طرح کام کر رہے ہیں اورٹنائزیشن بیس کر رہے ہیں ایشیوز بیس کر رہے ہیں عام آدمی کے ایشیوز کو اٹھا رہے ہیں تو ہمیں یہ امید ہے کہ ہم ان ایشیوز کے حل کے لیے جائیں گے یہ تو الیکشن کیا اور پھر آج جو ہمارا سٹیپ ہے وہ الیکشن سے ریلیٹیڈ نہیں ہے ہم نے یہ کہا اور ہم ایک تویلر سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم الیکشن کا انتظار نہیں کریں گے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے وہ اپنا رول پلے کریں وہ ہمیں یہ سکون دلائیں پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ سکون دلائیں کہ پاکستان کے لوگ کے جو بنیادی ایشیوز ہیں وہ ایڈرس کر دیں ہم کوئی بہت ہائی فائی چیزیں نہیں مانگ رہے ہیں ہم تو ایک درمیانی چیز مانگ رہے ہیں کہ جس میں اچھی تعلیم مل جائے سکولوں میں بچوں کو اسپتالوں میں چیزیں ایڈرس ہو جائیں بجلی مل جائے کچھڑا اٹھ جائے نکاسی آپ کے ایشیوز ہیں پانی کا مسئلہ ہے یہ ایشیوز ہم مانگ رہے ہیں اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آلمگی صاحب آپ کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق ہے کیا فیوچر کیا دیکھتے ہیں کیا پیپلز پارٹی کے لیے اگلا الیکشن مشکل ہوگا اور پی ٹی آئی کو تو بڑے ووٹ ملے تھے سر بڑے لوگوں نے آہ سیکنڈ نمبر پر آئی کراچی کے میں اگر میں خاص طور پر بات کروں کہ آگے بھی ایسا ہی ہوگا یا آپ کوئی ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک چیز جو سینیریو چینج ہوا ہے وہ یہ کہ اربن ایریا میں تو پیپلز پارٹی کے پہلے بھی کوئی اصر رسوخ نہیں رہا آہ اربن ایریا میں اب یہ ہوا ہے کہ توڑا ووٹ سپیٹ ہوا ہے اور اب ایشیوز پر بات ہو رہی ہے اب اب جتنی سیاسی جماعتیں وہ ایشیوز عام آدمی کے ایشیوز پر پروٹیسٹ کر رہی ہے کوئی بجلی پہ کوئی گیس پہ کوئی پانی پہ کوئی کچھرے پہ یہ ایک بہت پوزیٹیو چینج آیا ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی کے لیے رورل ایریا میں آج بھی وہ قابض ہیں وہاں شعور نہیں ہے لوگوں میں سر اگر آپ اگر پرفارمنس پہ ہوتا تو پرفارمنس پہ ہوتا تو ایمکیم کو کراچی سے ووٹ کیوں ملتا ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر سغیر صاحب کی پارٹی بھی کہتی ہے یہ ایمکیم کی پرفارمنس بڑی خراب تھی سندھ میں ووٹ ابھی بھی انٹیریر میں پیپلز پارٹی کو مل رہا چاہے وہ بلدیاتی انتخاب ہو یا زمنی انتخاب ہو تو پھر یہ میں کیسے مانوں کہ ٹرنڈ چینج ہوا ہے نہیں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی رورل میں آج بھی قابض ہے ادھر کوئی چینج نہیں آیا ہے وہ آج بھی وہاں جو ہے روٹس میں موجود ہیں کیونکہ شعور نہیں ہیں لارکانہ کے جو ہے کوئی باسٹ یا بیالیس ارب روپے جو ہے وہ چلے جاتے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے وہاں پہ لیکن کراچی میں یہ ضرور ہوا اس آپریشن کے بعد اچھا کہ ایک تو امن آیا دوسرا جتنی سیاسی جماعتیں اب اپنے ووڈ بینک کو اٹریک کرنے کے لیے ایشوز پر سیاست کر رہی ہیں وہ چیزیں ختم ہو گئی کہ قوم قومیت کا کارڈ کھیل کے ووٹرز کو جو ہے پل کیا جا رہا ہے یا کوئی مسلک کی بنیاد پہ ووٹرز کو پل کیا جا رہا ہے یا بندوق کی بنیاد پہ ووٹرز کو پل کیا جا رہا ہے نہیں ابھی جنون پولٹکس ہو رہی ہے کوئی کچھرے پہ کوئی جو ہے ناصر صاحب دوزار اٹھارہ کے الیکشن کیا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے اور زیادہ مشکل ہونے والا ہے آسان ہونے والا ہے جی دیکھیں میری بہن نے بڑی باتیں کی جہاں پہ اور میں اس میں نہیں جانا چاہتا ان کی قیادت کے ساتھ میرا ذاتی نیازمدی کا رفتہ ہے جو یہ پارسائی انہوں نے دکھائی یہ تو خود بالکل ایماندار ہیں لیکن جب یہ حکومتوں میں رہے تو ان کے بڑے فسانے ہیں یہ بھی کئی دفعہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہے ان کی قیادت بھی اور پھر میرا بڑا خوبصورت اور خوبصیرت بھائی ہے عالم کی تو ان سے کہوں گا کہ تھوڑا سا یہ جو کہان ہے انہوں نے کہ انہوں نے کہ لوگوں کو اندرونیسن میں شعور نہیں ہے تو اس طرح باتیں نہیں ہونے چاہیے سب شعور والے ہیں اور یہ اس طرح کے اس بندے کو یہ عزیب نہیں دیتا ہے بندر صور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے لئے اگلا الیکشن مشکل ہو رہا ہے